بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جواب دیا یہ اس درخت سے ہیں جن کے کھانے سے آپ کو روکا گیا تھا حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا مجھے استرخت کا کیا کرنا حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا ان دانوں کو زمین میں بودو حضرت آدم علیہ السلام نے ایسا ہی کیا لہٰذا وہ دانے اگائے اور ہر دانے میں سے کئی بالیاں نکلیں جن میں کئی ہزار گندم کے دانے تھے آدم علیہ السلام نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کی ہدایت کے مطابق انہیں کاٹا پھر صاف کیا پھر انہیں پیسا پھر گوندا اور اپنے لئے روٹی تیار کی اس طرح حضرت آدم علیہ السلام نے انتہائی مشقت کے بعد اپنی بھوک مٹائی اسی مشقت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے سورہ تاہا کی آیت نمبر 117 میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقَا تو ہم نے کہا اے آدم بے شک یہ شیطان تیرا اور تیری بیوی کا دشمن ہے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ تم دونوں کو جنت سے نکال دے اور پھر تم مشقت میں پڑ جاؤ